اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا کریم رعوف الرحیم میرے اور آپ کے ایمان و جان کے والی مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کی آل اور ان کے اصحاب پر ناظرین کرام پروگرام حقیقت اور عقیدت کے بول علامہ اکاروی کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان سید حماد حسین الحمدللہ رمضان مبارک کے ان بابرکت کھڑیوں میں ہم نے اس پروگرام میں مختلف موضوعات پر گفتو کی اور آج بھی جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے بہت اہم موضوع ہے کہ ایک مومن کے لیے صادق اور امین ہونا کتنا ضروری ہے اس موضوع پر گفتو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے سرمیان موجود ہیں آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں خطیب ملت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاروی صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ اللہ صاحب کہ آپ نے رمضان مبارک کے ان بابرکت لمحات میں ہمیں وقت دیا اور گذشتہ نشستوں میں بھی ہم نے بہت سے موضوعات پر گفتو گئی آج جو موضوع خاص طور پر چنہ گیا ہے جو معاشرے میں جو بگاڑ پایا جا رہا ہے صادق اور امین نہ ہونا اور ایک مومن کے لئے صادق اور امین ہونا کتنا ضروری ہے ایک ایمان والے کے لئے خاص طور پر تو صداقت اور امانت اس کے حوالے سے گفتو گفتو فرمائیں گے شکریہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مسلمان اور مومن دو لفظ ہیں دونوں قرآن میں آئے ہیں مسلم بھی اور مومن بھی مسلمان کون ہے مومن کون ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی نے اس کو آسانی سے سمجھایا مسلمان وہ ہے جو اسلام میں آ گیا مومن وہ ہے جس میں اسلام آ گیا کیا بات سبحانہ جب میں اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہوں تو پھر میرے ظاہر و باطن میں اندر اور باہر اسلام ہونا چاہیے مسلمان ہونا کوئی صرف یہ نہیں کہ نام رکھ لیا مسلمانوں والا ایک دو کام کر لیا یہ تو مسلمانی نہیں ہے جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں اس کا پابند ہو گیا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے یعنی مسلمان شخص گناہ کر سکتا ہے فرمایا ہاں دو تین گناہوں کا ذکر کیا گیا میں وہ دوہرہ نہیں رہا ہوں پوچھا گیا کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے مسلمان ہونے کی خود نفی کرتا ہے ویسے میں اس کو جھوٹا کہوں تو اس کو بورا لگے لیکن کام تو وہ وہی کر رہا ہے چھوٹا صحیح کیوں نہ جھوٹ تو جھوٹے چھوٹے سے جھوٹ کے حوالے سے بتا دوں آپ کو صرف چھوٹے سے جھوٹ کے لیے خاتون بیٹھی ہیں مٹھی بند ہے بچے کو بلانا چاہ رہی ہیں اپنی طرف ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا ادھر آؤ تمہیں کچھ چیز دیں گے بلکل وہ بلا رہی ہیں بچے کو بلایا ادھر آؤ کچھ دوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دینے کی نیت ہے کچھ ہے یا ایسے ہی کہہ رہی ہے انہوں نے ہاتھ کھولا کہ جی خجور ہے فرمایا نہ ہوتا تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا اللہ اکبر یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا اور تمہارے خاتے میں ہوتا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ جڑ بنیاد یبیشہ عبدالعزیز صاحب نے حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا جی میں چوری بھی کرتا ہوں پیتا پلاتا بھی ہوں وہ بدفعلی بھی کرتا ہوں سارے گناہ کرتا ہوں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور ایک گناہ چھوڑوں گا ایک یہ سارے نہیں چھوڑوں گا ایک چھوڑوں گا اور ایسا چھوڑوں گا کہ پھر نہیں کروں گا فرمایا وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا ان کی نظر تھی اللہ کی آتا سے فرمایا وعدہ کر رہا ہے اس نے کہا جی میں فرمایا جھوٹ چھوڑ دے اس نے کہا جی وعدہ آج کے بعد جھوٹ نہیں ہوگا کچھ ہو جائے مسلمان ہو گیا گھر گیا رات کو ارادہ کیا کہ چلوں کہیں کوئی چوری کی واردات کروں کچھ پیسے حاصل کو وہ گھر سے نکلا اتفاق سے راہ میں کوئی ٹکر آ گیا کدھر جا رہے ہو بتاتا ہے تو پتا چل جاتا ہے صبح سزا ہو جائے گی نہیں بتاتا ہے وہ غلط بیانی کرتا ہے تو جھوٹ جھوٹ جائے گا اور آج وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں اس کے ساتھ اسی طرح قتل کے ارادے سے نکلا تو چوری کے ارادے سے نکلا تو برائی کے ارادے سے نکلا تو پینے کے ارادے سے یہی ہوتا رہا وہ واپس چلا جاتا رہا وہ گناہ نہ کر سکا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا دوڑا ہوا کچھ اور چھڑوا لیجئے اس جھوٹ نے تو میرے سارے گناہ چھڑوا دیئے فرمایا میں نے جڑ کو پکڑا کیا بات سبحان اللہ اندازہ کریں تو کازب کی زد صادق سچ بولنے والا بنیادی طور پر یہ الفاظ السادق اور الامین یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے ان جیسا سوچا بھی نہیں جا سکتا ممکن ہی نہیں کیونکہ وہ آخری نبی ہیں ان جیسا تو ہوئی نہیں سکتا وہ جو جالیوں پہ بھی لکھا ہوا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم کو تو دشمنوں نے بھی صادق اور امین مانا یہاں قرآن میں صادق اور صادقین کے الفاظ وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ وَالصَّادِقِينَا وَالصَّادِقَاتِ نشانیاں بیان ہوئی ہیں تو جھوٹ کی گنجائش مسلمان کے پاس نہیں ہے صرف تین موقعوں پہ جھوٹ بول سکتا ہے صرف تین وہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتا چل جائے دشمن پکڑ لے آپ کو غیر مسلم یا دشمن پکڑ لے اور آپ کے لیے پوچھیں اپنے ملک کے راز بتاؤ اسلاح کہاں چھپایا ہوا وہ بتاؤ تو وہاں جھوٹ بولے وہاں سچ بولنا گناہ ہوگا ٹھیک ملک کے راز دو مسلمان بھائیوں میں صلح کرانی ہے اور کوئی ایسی بات کرنی پڑ جائے جو خلاف واقعہ نیکن نقصان نہ ہو اس کو کسی کو صلح کرانے کے لیے وہاں پر اتنی مقدار میں صرف وہ بات کہہ دے کہ یہ صلح ہو جائے لیکن نقصان کسی کو نہ ہو تیسرا موقع دو بیویاں اور ہر کوئی پوچھے بتا کس سے محبت زیادہ ہے تو ملے اس سے زیادہ نہ ہو اس وقت کہہ دے تجھ سے زیادہ ہے تاکہ گھر بنا رہے ان کے علاوہ کہیں جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں تو مسلمان کو صادق ہونا چاہیے صادق کا مطلب کیا کہ سچ بولنا چاہیے ٹھیک گفتگو میں بھی تجارت میں بھی سیاست میں بھی اپنے عوض منصب میں بھی مثلا میں اہل نہیں ہوں کسی جاب کا اور وہ جاب لیتا ہوں تو میں نے جھوٹ بول کے لیے میری تنخواہ کہاں سے اچھی ہو گئے ملکل جب وہ کہتے ہیں نا پہلی اینٹ تیڑی رکھی ہے تو تا سوریہ می روت دیوار کج خشتے اول چونے حد میمار کج پہلی اینٹ اگر میمار نے تیڑی رکھ دی ہے وہ سوریہ تک دیوار بنا دے تب بھی وہ تیڑی ہے تیڑی دیوار ملکل اسی تھا تو جھوٹ بول کر رشتہ کیا جی ہماری لڑکی تو بہت بڑی لکھی ہے ہمارا لڑکا تو یوں ہے وہ جی فلان یا جھوٹ بیچ بول کر سودا بیچا وہ خوبی نہیں تو یہ مسلمان کے کام نہیں آپ نے وہ پھر اپنی کمائی ساری روزی خراب کر لی اسی طرح مقرر ہے وائز ہے لیڈر ہے کوئی سربراہ ہے ادارے کا یا حکومتی ارکان ہو یا کوئی بھی تنظیموں کے وہ بھی اسی طرح غلط وعدے یا اس طرح کی کیونکہ یہ منافقوں کی نشانی ہے جب بولے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو پورا نہ کرے یہ ان کی نشانی ہے مسلمان کا یہ کام نہیں حضرت سیدنا غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں کے ولی ولیوں کے سردار کسی نے پوچھا حضرت یہ شان کیسے ملی حالانکہ وہ بائی برت ولی اللہ تھے ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے کوئی فیضانِ نظریہ مکتب کی کرامت نہیں تھی بائی برت ولی اللہ تھے اس کے باوجود فرمایا مجھے جو کچھ ملا سچ کی وجہ سے سبحانہ سبحانہ اتنے بڑے رتبے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر آپ آئیے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ الصدیق جو بہت زیادہ سچا ہو جو جھوٹ بولتا ہی نہ ہو ان کو یہ لقب آسمانوں سے ملا سبحانہ اللہ تعالی کی طرف سے ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جا رہے ہیں حضرت ابو بکر ساتھ ہیں دشمن رستے میں بیٹھا ہوا ہے ناکہ بندی کر کے اس واقعے پہ بھی جھوٹ نہیں بولتے اب بات یہ ہے کہ میں جھوٹ سے کوئی رشتہ قائم کر رہا ہوں جھوٹ سے کوئی کاروبار کر رہا ہوں جھوٹ سے کوئی جاب لے رہا ہوں جھوٹ سے میں کوئی عوضہ حاصل کر رہا ہوں تو پھر میں وفادار نہیں ہوں میں مخلص نہیں ہوں جب میں سچا نہیں ہوں تو پھر میرے اندر برکت بھی نہیں ہوگی ماباپ ہوں اولاد سے جھوٹ بولیں اولاد ہو ماباپ سے میاں بیوی سے بیوی میاں سے رشتہ میں کبھی محبت نہیں ہوگی یہ جھوٹ فوراں گیپ کیریئٹ کرتا ہے امانت امانت کوئی چیز کسی نے آپ کے پاس رکھوائی ہے یا دی ہے آپ اس کے مالک نہیں ہیں وہ آپ کو وقت کے لیے رکوا دی گئی یا دی گئی مالک نہیں بنایا گیا ملک میں نہیں ٹھیک تو اب میں مالک نہیں ہوں تو مالک کی مرضی یا مالک کے احکام کے خلاف استعمال کر سکتا ہوں بلکل نہیں تو ہم خود ہمارا وجود اللہ کا دیا ہوا ہے کیا بات ہم کیسے ہمین ہیں جو غلط استعمال کر رہے ہیں ہم نے تو امانت نہیں کی جب میں رب کے ساتھ امین نہیں ہوں اس کی مخلوق کے ساتھ کیسے امین ہوں گا ملکل ان دو لفظوں میں انسانی کردار کی وہ پوری تفصیل جمع ہو جاتی ہے جو معاشرے میں آ جائے تو یقیناً اس معاشرے سے ہزاروں برہیاں دور ہو جائیں گی قوم کا ایک بڑا حصہ جس کے کہتے ہیں سکسٹی فائی پرسن کے نوجوان ہیں اور آج بات بات پہ جھوٹ یا پھر امانت اور صداقت کے حوالے سے جسے آپ بھی آپ نے فرمایا کہ کوئی عوضہ مل جائے تو اس کا غلط استعمال گیا تو اگر ان دو باتوں کو ہم مربوز خاطر رکھیں اور آئندہ کے لیے کوئی نصیت چاہیں نوجوانوں کے لیے خاص طور پر کہ بڑے عوضے بھی انہیں ہی ملنے نصیت خیر خواہی کو کہتے ہیں نصیت کے معنی خیر خواہی کسی کے ویل ویشر ہونا اس کے لیے اچھا سوچنا اس کی بھلائی چاہنا سچ میں بھلائی ہے نیکی میں بھلائی ہے میں کسی گالی کو دعا ثابت نہیں کر سکتا کیا بات بلکل اور کسی دعا کو میں گالی نہیں کہہ سکتا بلکل ٹھیک ہے نا تو ہم کتنے ہی ریفائن ہو جائیں ہم حقیقتوں کو نہیں بدل سکتے ٹھیک بگا کہتا ہے نیچہ میں بہت پیور آدمی ہوں بڑا ریفائن آدمی ہوں کیا ہیں جب حقیقتوں سے لڑ رہے ہیں تو آپ ریالیٹی یہ دنیا آرزی ہے یہ فیکٹ ہے سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے بلکل قارون اپنے خزانے کے ساتھ دھسا دیا گیا مجھے میرے مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا وقت سے پہلے نہیں ملے گا یہ عذر شیخ صادی فرماتے ہیں میرا نے چھوڑ ہے ٹھیک وقت سے پہلے نہیں ملے گا مقدر سے زیادہ میں اپنی کوشش اگر صحیح کروں گا آپ کہیں گے چھوڑ کو تو اتنا مل رہا ہے وہ اس کا مقدر ہے وہ غلط طریقے سے حاصل کر رہا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صحیح طریقے سے حاصل کیا وہی چیز میرے لیے فائدہ مند بھی ہوگی مجھے خوشی بھی دے گی آگے مجھے عذاب سے بھی بچائے گی بلکل اور اگر میں نے سہولت کے لیے دنیا میں تو دو منٹ مزے کر لیے لوٹ لیا کمیشن لے لی میں نے کیک بیک لے لیا میں نے یہ کر لیا میں نے وہ کر لیا یا غلط سائن کر دیئے یا جو بھی کچھ ہے حصہ داری کر لی لوگوں کے ساتھ وہ ہو جائے گا دنیا میں ہو جائے گا لیکن نہ دل میرا خوش ہوگا نہ میرا وقت اچھا گزرے گا اور پھر قبر حشر کا آگے جو میرے ساتھ بلکل یقینی طور پر پاکستان یا اور ممالک میں بھی دنیا کا کوئی ملک جڑ ہے اس کی بلکل اگر دیکھا جائے تو آپ کرپشن کا لفظ بولتے ہیں جس کو بگاڑ کہتے ہیں بدونوانی بگاڑ بلکل وہ بنیادی یہی ہے کہ سچ نکل گیا معاشرے سے اور جس گھر سے جس معاشرے سے جس بندے سے جس چیز سے سچ نکل جائے گا وہاں کوئی خیر نہیں ہوگی بلکل اسی طرح اور دل سے تمانینت چاہتے ہیں نا تو سچ میں ہے جھوٹ میں نہیں ہے ایک جھوٹ پھر سو جھوٹ وہ سو جھوٹ بول کے اچھا جھوٹ میں ایک بڑی عجیب بات ہے سنزن سرکیسٹکلی جھوٹ کی خوبی کہوں جھوٹ یاد نہیں رہتا کیا بات بالکل اسی طرح سچ آپ کو پھر بھی یاد آ جائے گا جھوٹ یاد نہیں رہے گا پھر آپ کے لفظ بدلیں گے اس کے لیے آپ اور پھر غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جائیں تو یہ جڑ ہے برائیوں کی آئیے ہم اپنی زندگی سے بھی اپنے معاشرے سے بھی اپنی ذات سے بھی اور اپنے کردار سے بھی جھوٹ کو نکال دیں بلکل اللہ ہمیں توفیق دے آمین گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ اللہم صاحب ناظرین اکرام علمی گفتگو کا اس سلسلہ آئندہ نشستوں میں بھی جاری رہے گا جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ